اس دن سٹیٹ بینک کے پاس کی دس اشاریہ چار ارب ڈالر پڑھے گئے وہ پاکستان کی چہتر سالہ مارشی کاری کا بلند ترین بجھت کا فسارہ ڈاکٹر صاحب ایک تو دو اشاریہ تین ارب ڈالر جو چین کی طرف سے اس حکومت کو ملے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنا آسرہ مل سکتا ہے اس حکومت کو اور دوسرا جو انہوں نے ٹیکس میں اضافے کے لیے سوپر ٹیکس کے نام سے ایک نیا ٹیکس آیت کیا ہے جو عمرات طبقہ ہے اس کے اوپر اس سے کتنا ٹیکسی کٹھا کیا جائے گا اور ان دونوں سے یعنی یہ حکومت بریدنگ سپیس حاصل کر پائے گی گھٹن جو اس وقت مواشی ہے اس میں جو تین حوالے سٹھے کر چاہ لے ہیں میں کوشش کرتا ہوں تینوں کو تینوں کا جواب آپ سے دیکھتا ہوں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اپریل کی گیارہ تاریخ جس دن محمد شباز شریف نے حل کو کھایا یا وزارت اپنا کا اگر اس دن کو آپ سامنے رکھ لیں اور صرف دو یا تین اشاری اس دن کی حقائق ہے معاشی حقائق وہ سامنے رکھ لیں گے لیکن اس دن سٹیٹ بینک کے پاس کی دس اشاریہ چار ارب ڈالر پڑھے گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ مول اور ہمارا جو سنٹرل بینک ہے اس کے پاس پانچ یا چھے ہفتے سے زیادہ کے زخائر نہیں تھے امپورٹ کے لئے دوسری حقیقت یہ ہے کہ پانچ ہزار ارب روپے کا ایک بجٹری خسارہ تھا جو اس سابقہ حکومت ورثے میں دے کے جاری تھی موجودہ حکومت کو اور وہ پاکستان کی چوہتر سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹ کا خسارہ اب نئی حکومت آتی ہے پہلے تو وہ ڈیفولٹ سے پاکستان کو بچانے کی میں سمجھتا ہوں اس کی اولین ترجیح اور وہاں سمجھ دیجئے کہ ایک تفریق میں در آ جاتی ہے کہ عوام کا جو سب سے پڑا چیلنگ تھا وہ مہنگائی کا تھا اور حکومت کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح ڈیفولٹ سے بچایا جائے اور اس کے اوپر جو سارے فوکس ہوا ساری کوشش کی گئیں بیرونی ممالک جو ہمارے دوست ممالک تھے ان کی طرف سے بھی یہ واضح پیغام ملا کہ جب تک آپ آئی ایم ایف کے حصہ نہیں بنتے اس وقت تک ہماری مدد جو ہے وہ ہم آپ تک نہیں پہنچ پائی تو پھر آئی ایم ایف سے مذاقرات شروع ہوئے پھر آپ نے دیکھا کہ بجٹ آیا بجٹ کے اوپر بھی بہت سارے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آئی ایم ایف نے شاید ماننے سے انکار کر دیا پھر بجٹ کے بعد یوجلی ہم کہتے ہیں منی بجٹ وہ دو تین اور اعلانات سامنے آگئے وہ دوسرا سوال ہے آپ کا سوپر ٹیکس کے حوالے سے اب سوپر ٹیکس ان شخصیات یا ان پاکستانی کمپنیز کے اوپر لگایا جا رہا ہے جو پاکستان کی منافع ترین امیر ترین شخصیات امیر ترین پاکستانی کمپنیز ہیں اب ہم کچھ عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریک ٹیکس ہونا چاہیے اور امیروں کے اوپر بھی ٹیکس لگنا چاہیے اگر آپ پی ٹی آئی کا منشورد کھول کے دیکھیں جو دوہزار اٹھالا اٹھارا کا الیکشن منشورد تھا اس میں بھی بار بار یہ کہا گیا کہ وہ ڈریک ٹیکس جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اب وہ چار سال جو حکومت تھی پونے چار سال پی ٹی آئی کی حکومت اس میں وہ ڈریک ٹیکس نہیں بڑھا پائے گا شاید یہ حکومت اب اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ڈریک ٹیکس کی جو شرح ہے ٹوٹل ٹیکس میں اس کو بڑھایا جائے تو یہاں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو امیر ترین شکسیات ہیں جو سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز ہیں ان کے اوپر ایک ون ٹائم ٹیکس لگایا جائے جس سے بجٹ کا خسارہ بھی کم ہو جائے اور ڈریک ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بھی کچھ بڑھا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے